دیش میں اب تک ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں میں کورونا وائرس کے سنکرمنٹ کی پشٹی ہو چکی ہے پردھان منطری نریندر مودی نے آج رات آٹھ بجے دیش کو سمبودت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران وہ کوویڈ نائنٹین سے جڑے مددوں اور اس پر قابو پانے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے کل پردھان منطری نے کورونا سنکر سے نپٹنے کے لیے کیے جا رہے ہیں پریاسوں کو لے کر اچس طریق سمیقشہ بیٹھکی اس میں بھارت کی تیاریوں کو اور پختہ کرنے کے طور طریقوں پر چرچہ ہوئی بیٹھک میں کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے پریاسوں کے سمیقشہ کی گئی پردھان منطری نے ویکتگت ستھانیے لوگوں اور سنستھاؤں کے ساتھ مل کر کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کی کاری یوجنا بنانے پر زور دیا ہے انہوں نے آگے کے قدموں کو لے کر ادھکاریوں اور تقنیقی جانکاروں سے گہنچنتن منن کرنے کو کہا ہے کورنا وائرس کے چلتے کے اندر کے علاوہ راجیوں کی سرکاریں بھی لوگوں سے گھر پر رہ کر ہی کام کرنے کی اپیل کر رہی ہیں کئی کامپنیوں اور کارپورٹ ہاؤزز نے بھی اپنے کرمچانیوں کو ورک فروم ہوم کرنے کو کہا ہے روڈھان منطری نرین درمودی نے ایسی کوششوں کی تعریف کی ہے انہوں نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کیے اور لوگوں کو ان کے پریاسوں کے لیے سادھوا دیا روڈھان منطری نے کہا کہ ہم مل کر ہی اس مصیبت سے نپڑ سکتے ہیں روڈھان منطری نرین درمودی نے کہا ہے کہ سرکار ناغریکوں کی مدد کے لیے ہر سمبھف کوشش کر رہی ہے روڈھان منطری نے ٹویٹ کیا کہ ساموداہک پریاسوں کے کارن اس طرح کے پریاس سمبھف ہوئے اور میں ان سبھی کے سارانہ کرتا ہوں جو اسے سمبھف بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں روڈھان منطری نے کہا کہ ہماری گرہ کو سرکشت اور سوست بنانے کے لیے کام کرنے والے سبھی لوگوں کا اتصاہ بڑھائیں اور سرہانہ کریں ساکھ کی طرح ہی جی ٹوینٹی نے بھی روڈھان منطری نرین درمودی کا سجھاو سویکار کرتے ہوئے کورونا وائرس کے خلاف ساجی رنمیتی پر وچار کے لیے سنگٹھن میں شامل دیشوں کے پرتیدھیوں کے بیچ ویڈیو کانفرنسنگ کے آیوجن پر ہامی بھڑ دی ہے جی ٹوینٹی کا موجود ہے ادھیاکش ساؤدی عرب ہے یہی وجہ ہے کہ پردھان منطری نے منگلوار کو وہاں کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے فون پر بات کی اور کورونا سے لڑنے کے لیے آپسی ساجیداری پرچرچہ کی ضرورت پر زور دیا آدھیکارک بیان میں کہا گیا ہے کہ ادھیاکش ساؤدی عرب جی ٹوینٹی دیشوں سے اگلے ہفتے ایکسٹر آرڈنری وائچول جی ٹوینٹی سمیٹ بلانے کی سوچنا دے رہا ہے تاکہ کوویڈ نائنٹین مہاماری اس کے مانویے اور آرثک پربھابوں کو لے کر سمنویت جواب دہی پر وچار کیا جا سکے کندری مانو سنسادن وکاس منتری رمیش پو خریال نشنک نے کہا ہے کہ مانو سنسادن وکاس منترالے سکولی چھاتروں کے لیے سویم پربھا ڈی ٹی ای چانلوں پر ایک اکشائے شروع کرے گا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ سنشت کرنے کے لیے کہ آپ سکول سے دور رہتے ہوئے بھی اپنی پڑھائی سے جڑے رہیں ہم جلدی سویم پربھا ڈی ٹی ای چانلوں پر ایک کلاس شروع کر رہے ہیں کورونا وائرس پرکوب کے مدنظر آئی ٹی اور انجینئرنگ کالیجوں میں داخلے کے لیے ہونے والی سنیوکت پرویش پرکشا جے ای ای مین ستھاگت کر دی گئی پرکشا پہلے پانچ سے گیار اپنیل کے بیش ہونی تھی حالانکہ کورونا وائرس پرکوب کے مدنظر کا کشا دسوی اور باروی کے لیے آئی سی سی بورڈ کی پرکشائیں ستھاگت نہیں کی گئی ہیں اس بیچ کے اندری مادمک شکشہ بورڈ نے بھی کورونا وائرس کے مدنظر بورڈ پرکشا کے اندروں کو ضروری نردیش دیئے ہیں سی بیش نے احتیاط کے طور پر بورڈ پرکشا کے اندروں سے چھاتروں کو پریافت دوری یعنی ایک میٹر کی دوری پر بیٹھانے کی ویوستہ سنشت کرنے کا نردیش دیا ہے اس بیچ دیش بھر میں کورونا وائرس کے اب تک پشت کل 151 ماملوں میں 14 لوگ سنکرمنٹ سے مکت ہو چکے ہیں اور اب تک 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے موجودہ وقت میں کورونا وائرس سے سنکرمنٹ 134 مریضوں کا علاج چل رہا ہے کورونا کو لے کر کیے جا رہے ہیں پریاسوں کو اور آگے کی تیاریوں کے بارے میں سواسمنٹری ڈاکٹر ہرشوردن نے سمیقشا بیٹھک کی بیٹھک میں انہوں نے کورنٹین سوویدھاؤں کا نیمت روپ سے آکلن اور نگرانی کرنے کا نردیش دیا ہے سواسمنٹری نے سکریہ نگرانی کے لیے راجیوں کی سرحانہ کی بھارتی آئر ویجیان انہوں نے سندھار پریشت نے کہا ہے کہ دیش میں کورونا کا سنکرمن ابھی سامودائک سطر پر نہیں ہوا ہے آئی سی ایم آن کے مہاندیشک ڈاکٹر بل رام بھارگو نے کہا ہے کہ بھارت میں اس کا سنکرمن ابھی دوسرے چرن پر ہی ستھیر ہے انہوں نے کہا کہ لوگ بچاو سمبندی سافدھانی براتتے رہے ہیں تو اس کے پھیلاو پر کابو پایا جا سکتا ہے ڈاکٹر بھارگو نے بتایا کہ آلگ الگ جہوں سے لیے گئے پانچ سو نمونوں میں سے کسی میں بھی سنکرمن کورونا کا سنکرمن نہیں پایا گیا ہے بھارت نے کورونا وائرس کے پرکوب کی چلتے ہیں ملیشیا کے کولرمپور ہوای اڈے پر پھسے چار سو پانچ ناکریکوں کو نکال لیا ہے ان میں کئی چھاتر بھی شامل ہیں سرکار نے منگلوار کو دل لیو اور وشاقہ پتنم میں ایر ایشیا کی اڑانوں کو پھسے ہوئے بھارتیوں کی مدد کی منظوری دے دی تھی بھارت نے کورونا وائرس پرکوب کی مدنیزہ چھتیس دیشوں سے آنے والے یاتریوں کے پرویش پر آستھائی روک لگا دی ہے وہیں گیارہ دیشوں کے یاتریوں کو انیوارے روپ سے الگ رکھا جائے گا پرتبندید دیشوں کو چھوڑ کر او سیا آئی کارڈ دھارگوں کو بھارت میں پرویش کے لیے بھارتی مشنو سے تازہ ویزا لینا ہوگا اس کے علاوہ سترہ مارسے ایرلائنوں دوارہ فلپینز، ملیشیا اور افغانستان سے یاتریوں کے لانے پر بھی روک لگا دی گئی ہے ویدیش منطرالے نے لوگ سبھا میں ایک لکھے جواب میں بتایا ہے کہ دو سو چھیتر بھارتیے ویدیشوں میں کورونا وائرس سے سنکرمت ہیں ان میں سب سے زیادہ دو سو پچپن لوگ ایران میں ہیں مہی سیوکتر اب امیرات میں بارہ اکلی میں پانچ ہانگ کانگ قبیت روانڈا اور شریلنکا میں ایک ایک بھارتے کورونا وائرس سے سنکرمت ہیں اس بیچ خاد ایوہ مبھوکتا ماملوں کے منطری رامویلاس باسوان نے کہا ہے کہ دیش میں اناج کی کوئی کمی نہیں ہے دیش کے پاس اپنی ضرورتوں سے کہیں زیادہ سٹاک موجود ہے کورونا سنکر سے کسی طرح کی ایک کلک کی آشنگ کا پوری طرح خارج کرتے ہوئے کہ اندری منطری نے لوگوں کو ناغھبرانے کی سلا دی ہے ٹویٹ کے مادہم سے انہوں نے کہا کہ ایک اپریل دوہزار بیس تک پی ڈی ایس کے مادہم سے دیے جانے والے اناج میں چاول کی ایک سو پیتیس دشملہ آٹھ لاک ٹن اور گہوں کی چوہتر دشملہ چھ لاک ٹن کی آوشتہ ہے یعنی کل دو سو دس دشملہ چار لاک ٹن اناج کی ضرورت ہے جبکہ ابھی ہمارے پاس کل سٹاک چھ سو چیالیز دشملہ شونے نو لاک ٹن ہے یعنی ہمارے پاس اناج کا چار سو پیتیس دشملہ چھ نو لاک ٹن اترکت سٹاک موجود ہے اس میں چاول دو سو بہتر دشملہ نو شونے اور گہوں ایک سو باسٹ دشملہ سات نو لاک ٹن موجود ہے وہیں سینہ نے دنیا بھر میں پھیلے کورونا وائرس کو لے کر سبھی کمانوں کے لئے ایڈوائزری جاری کی ہے کیندر سرکار نے کورونا وائرس کو لے کر دیش میں بنے حالاتوں کے مند نظر یہ فیصلہ کیا ہے یہ اردسینک بلوں کو صرف امرجنسی چھٹی دی جائے گی کیندر نے میڈیکل سٹاف کو الیرٹ رہنے کے نردیش دیئے ہیں سینہ نے کورونا وائرس کے مند نظر سبھی کانفرنس اور پریشکشن گتے ودھیوں کو ستاکت کر دیا ہے لدداغ میں تینات سیرا کی جوان کے سنکرمت ہونے کے بعد سینہ نے بیس مارچ سے شروع ہونے والے سبھی سیوہ چین بورڈ کے بیچوں کو اگلے آدیش تک کے لئے ستاکت کر دیا ہے ریلوے نے سیٹے خالی رہنے اور کورونا وائرس کو لے کر احتیاطی اپائے کے تحت کل سو سے زیادہ ٹرینوں کو رد کر دیا زونل ریلوے کے کیاٹرنگ سٹاف کے سنبند میں دشانردیش جاری کیے گئے تھے جس میں کہا گیا ہے کہ بخار خاصی ناک بہنے یا سانس لینے میں کٹنائی ہونے والے کسی بھی کرمچاری کو بھارتی ریلوے میں کھان پان کا ذمہ دیکھنے کے لئے تینات نہیں کیا جانا چاہیے انو دیوان ہماری سیوگی فلال ہمارے ساتھ جنئے ان کا رکھ کریں گے انو دیکھیں تو ایک سو پچاس سے زیادہ پشٹ ماملوں کی سنکھیا ہے بھارت میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سامدائق سطر پر دیش میں کورونا کا سنکرمن نہیں ہے اس طرح کی ستیتی نہیں ہے سٹیج ٹو پہ ہی ستھر ہے بھی بھارت میں ماملیں فلال بتائیے کیونکہ یہ سب ہی ممکن ہو پا رہا ہے سامدھانی اور احتیاط کی وجہ سے بتائیے تیاریاں اب کس لیول پر ہیں بلکل بلکل پریتی یہ بات بلکل سچ ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہیں جاگروک ہو رہے ہیں اس وجہ سے جو حالات ہیں وہ ستھر ہیں لیکن یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اسی طرح حالات بنے رہے ستھر رہے تو ہم جو سٹیج ٹری کی بات کرے ہیں جو کی سب سے ورس تیج ہے کمیونٹی ٹرانسمیشن اس سے بچ سکتے ہیں اس میں سب سے پڑا سہیوگ لوگوں کا ہی ہیں کہ وہ جس طرح سے جو سرکار جو ایڈوائیسریز دے رہی ہے جو آدیش دے رہی ہے اس کا پالن کر رہے ہیں اور جو کراوڈڈ پلیسز ہیں اس میں اپنے آپ کو جانے سے روک رہے ہیں اسی کے لئے سرکار نے کئی طرح کے آدیش بھی دیئے ہیں کئی طرح کی پرکشائے رد کر دی ہیں حالہ اس سے چھاتروں کو نقصان ضرور ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی فیلحال جان زیادہ ضروری ہے کیونکہ کرونا وارس کا سنکرمن ایک دوسرے سے فیلتا ہے تو اس کو بچانے کے لئے سرکار نے اس طرح کے جو ہے کٹھن فیصلے لیے ہیں لیکن آگے بھی اس کے پر سرکار کچھ نہ کچھ بچار کرے گی اور جس طرح سے بات کری ہے کہ چھاتروں کو جو سکول نہ جانے کے وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اس کے لئے ڈی ٹی ایس چینل کی شروعات کرے گی کہ وہ کسی طرح کی کمی محسوس نہ کرے لیکن پریتی اگر میں آنکڑوں کی بات کروں تو ابھی جو سرکار نے فیلحال 9 بجے جو آنکڑے اپ ڈیٹ کی ہیں اس کے مطابق جو ہیں 151 ماملے فیلحال جو سامنے آ رہے ہیں وہ وہ ماملے ہیں جو hospitalized ہے یعنی جن کا treatment چل رہا ہے اگر کل ماملوں کی بات کریں تو ابھی جو پورے دیش میں ماملے ہیں وہ 166 ہو گئے ہیں جو زیادہ بڑے ماملے ہمیں سامنے آ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ آ رہے ہیں مہاراش میں بڑھتے ہیں ماملے دکھ رہے ہیں جو کہ 42 ہے یعنی کہ ماملے بڑھ رہے ہیں لیکن سرکار ابھی بھی اس کوشش میں لگی ہے کہ یہ ماملے جو ہیں worst condition میں نہ چلے جائیں اس کے لئے سب سے بڑا صحیح ہو گیا لوگوں کا آپس میں اس کو لے کر جاگ رکھ ہونا اپنے آپ کو بھی جاگ رکھ کرنا اور آس پاس کے اپنے لوگوں کو بھی جاگ رکھ کرنا سرکار نے اس کے چلتے جو کہیں طرح کے اتحاد بڑھتے ہیں travel advisory زاری کی ہیں کہ کہیں دیشوں سے جوڑانے ہیں وہ پوری طرح سے رد کر دی ہیں جو کہ کرونا سنکرمیت دیش ہیں ان کو لے کر تو سرکار کی کوشش یہی ہے اور آج رات کو 8 بجے جو ہے پردھانمتی نریندر موڈی کرونا وائرس کے اوپر لوگوں کو سمبودت کریں گے جس میں وہ تمام طرح کی باتیں ان کے سامنے رکھیں گے اور کس طرح سے اس سے بچا جائے وہ سب لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور ایک طرح سے بھارت کس طرح سے تیار ہے اس سے نپٹنے کے لئے اس کی جانکاری بھی پورے دیش کو دیں گے فیلال بہت بہت شکریہ آپ کانو دیوان ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس جانکاری کو ہم تک پہنچانے کے لئے تو کرونا وائرس سے دیش بہت ہی پرباکاری طریقے سے نپٹ رہا ہے کیندر سہیت راجز سرکاریں اور دوسری ایجنسیاں کورونا کے سنکرمن کو روکنے کے لئے یو دستر پر لگی ہوئی ہیں کورونا کا دیکھتے ہوئے کیندر اپرتکشکر سیما شلک بورڈ نے آپورتی شرنکلا ویوہدانوں سے نپٹنے کے لئے سبھی سیما شلک سنرچناؤں میں چوبی سو گھنٹے نکاسی کی ویوستہ پیش کی ہے ساتھی کاسٹم کی گوداموں سے الیکٹرونک سیلنگ کو جمع کرنے کی پرکریہ کو ستھنگت کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کورونا وائرس ویشوک مہماری کے چلتے اپنے کام کاج پر پرتبند اور کڑے کر دیئے ہیں اور گوشنا کی ہے کہ اب کیول پانچ پیٹھی کام کریں گی وہیں الاباد ہائی کورٹ کو سانٹائزیشن کے لئے تین دن کے لئے بند کر دیا گیا ہے الاباد ہائی کورٹ کا ایک کرمچاری بیتے دنوں انڈونیشیا سے لوٹا ہے اسے بخار ہونے پر جانج کے لئے بھیجا گیا ہے وہیں راجی سرکاریں بھی کورونا سے نپٹنے کی دشاں میں اپنے پریاز تیز کر رہی ہیں بیہار سرکار نے کورونا وائرس کو مہماری گھوشت کر دیا ہے اس کے تحت بیہار میں پرشاہ سنگوہ سیمیت عدیقار دیئے گئے ہیں اس کے لاغوں ہونے سے سرکار کسی بھی صدق دیویکتی میں کورونا وائرس کے لکشن پائے جانے پر اس کی جانج کرا سکتی ہے اور اسے بل پوروک آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی کرا سکتی ہے راجی میں اب تک 311 صدق دماملے سامنے آئے ہیں لیکن کسی کا بھی ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آیا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے ماتھا بیشنو دیوی کی یاترہ کو بند کر دیا گیا ہے وہیں پریشاہ سن نے آل انٹر سٹیٹ بسوں کا سنچالن بند کر دیا ہے جب کشمیر سے آنے اور جانے پر پرتبند لگا دیا گیا ہے کورونا وائرس سے دنیا بھر میں مرنے والوں کا آکڑا ساڑھے آٹھ ہزار کی پار پہنچ گیا ہے کورونا وائرس سے دنیا بھر میں دو لاکھ سے زیادہ لوگ سنکرمت ہو چکے ہیں اور اب تک آٹھ ہزار چھ سو ستاون لوگوں کی موت ہو چکی ہے چھے ایسے دیش ہیں جہاں سنکرمت کے سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں ان دیشوں میں چین اٹلی ایران سپین کوریا اور فرانس ہالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن اب یورپ میں ہالات بہت خرام ہیں کورونا وائرس کے کارن اٹلی میں ایک دن میں سب سے زیادہ چار سو پچھتر موتیں ہوئی ہیں اسے کے ساتھ ہی اٹلی میں مرنے والوں کا آکڑا قریب تین ہزار پہنچ چکا ہے جبکہ اب تک کورونا وائرس سے پیتیس ہزار سات سو تیرہ لوگوں کے پیڑت ہونے کی پشتی ہو چکی ہے وہیں فرانس جرمنی اور بریٹین میں بھی حالات گمبیر ہوتے جا رہے ہیں فرانس میں بیٹے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین سے نوازسی لوگوں کی جان چلی گئی بریٹین میں مرنے والوں کا آکڑا سو کے پار پہنچ گیا ہے جس کے بعد سرکار نے اعتیات خدم اٹھاتے ہوئے سب ہی سکول بند کر دیے ہیں پر ایک شائن ستھکت کر دی ہیں اس بیچ یوروپیہ سنگ نے اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لئے اپنی سیماوں کو سیل کر دیا ہے ایران میں کورونا وائرس سے 147 اور لوگوں کی موت کے بعد بننے والوں کا آکڑا 1135 پہنچ گیا ہے وہیں امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں بھی ستھتی جو ہے وہ چنتا جنک ہے قریب 6,5 ہزار لوگ کورونا وائرس سے سنکرمت ہوئے ہیں ان میں 615 لوگوں کی موت ہو چکی ہے 17 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں چین سے شروع ہوئے کورونا وائرس سے پٹنے کے لئے پوری دنیا کے بڑے سنگتھن مل کر قدم اٹھا رہے ہیں امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم نے بدوار کو کہا کہ ان کا پرشاسن رکشہ اتفادہ نہ دینیم لاغو کرے گا اس قدم کے ذریعے کورونا وائرس پرکوب سے پٹنے کے لئے ماسک اور دستانے سمیت پرمک چکت ساپورتی اور اپکرنوں کے گھریلو نرمان میں تیزیائی ویشو سواسے سنگتھن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے چلتے ہم ابھوت پورو خطرے کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ مانوطہ کے دشمن کے خلاف ساتھ آنے کا یہ ابھوت پورو موقع ہے ویشو سواسے سنگتھن نے دکشن پورو ایشیائے دیشیو سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سنکرمن کا مقابلہ کرنے کے لئے اپائے کریں وہیں ویشو بانک نے کورونا وائرس سنکرمن کے پرسار کو روکنے کے پریاس میں لگی کمپنیوں اور دیشوں کے لئے چودہ ارب ڈالر کی مدد کی گھوشنا کی ہے وہیں ایشیان ڈیولپمنٹ بانک نے کورونا وائرس مہاماری سے لڑنے کے لئے ایشیا پرشانک شیطر میں وکاس شیل دیشوں کے لئے ساڑھے چھے بلین ڈالر کے پرارمبک پاکیج کی گھوشنا کی ہے کورونا وائرس کو لے کر اتپن خطرے کی بیچ راجی سبھا کی سبھاپتی ہیں ونکا اینائیڈو نے کل سنسد پریسر میں پرویش کے دوران اپنی ثرمل سکریننگ کرا کر ایک اندھارن پیش کیا انہوں نے کورونا وائرس کو لے کر سنسد بھون پریسر میں کیے جا رہے اپائیوں کا جائزہ لیا اس دوران کورونا وائرس کے پرسار کو روکنے کے لئے کیے جا رہے اپائیوں کے تحت سنسد بھون پہنشنے پر راجی سبھا سبھاپتی کی ثرمل سکریننگ سکریننگ کی گئی ہے سنسد بھون پریسر میں ہانڈ سانٹائزرز ناپکن اور سابون کی پریابتی ویوستہ سہید سنسد بھون اور اس کے آس پاس کے کشیتروں میں پون سوچھتا اور ساف سوائی کو سنششت کرنے کے لئے سبھی اپائے کیے گئے ہیں